یہ تھم نیز جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ کتنے کرسپی آئی کیچی اور اٹریکٹیو لگ رہے ہیں اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ان میں آپ کو ایک چیز سب سے زیادہ کامن نظر آئے گی وہ ہے گلو گلو ایک ایسی چیز ہے جو آج کل کے ٹائم میں کافی ٹریننگ میں ہے اگر آپ اپنی تھم نیز کو آج کے ٹائم میں یوں ہی اپلوڈ کر رہے ہو اس میں کسی طرح کا بھی گلو افیکٹ نہیں ہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی گلو افیکٹ والے تھم نیز کیسے بناتے ہیں میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ پروسس سمجھاؤں گا ان ٹرسٹ می آپ کو پورے یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو کہیں نہیں ملے گی ایسے تھم نیز بنانے کے لیے آج ہم یوز کریں گے فوٹو شاپ کا تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی اوپن کر لینا ہے اپنا فوٹو شاپ اور فوٹو شاپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ نیو فائل پہ نیو فائل پہنے کے بعد آپ نے ان سے سیلٹ کرنا ہے پکسلز ویٹ آپ نے لینی ہے نائنٹین ٹوینٹی اور ہائٹ آپ نے لینی ہے ٹین ایٹی ریزولیشن ڈری ہنڈرڈ اور کلر موڈ میں آپ نے لینی ہے آر جی بھی اور کریئٹ اس کی بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے تھم نیل کے جو مٹیریل ہے وہ ہم نے یہاں پہ دوائگن ڈروپ کر لینا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں آپ نے اس پولٹر کو کھول لینا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے لیے مٹیریل کلٹ کیا ہے یہاں پہ دوائگن ڈروپ کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو ٹک کر لینا ہے اتنا ہو جانے کے بعد ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی جو مین اوبجیکٹ ہے ہم نے اس سے بیکگراؤنڈ کو ریموف کرنا ہے وہ ہم کیسے کریں گے یہاں پہ left side پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سارے ٹولز ہیں ہم نے ان ٹولز میں سے لینا ہے quick selection tool quick selection tool لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے selection نہیں کرنا ہے ہم نے simply select subject پہ کلٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارے لئے automatically subject کو select کر لے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے selection ہو گئی ہے ایک بار آپ کی selection ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے mask کے button پہ اور آپ نے کلٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر جو background ہے وہ ہمارے object سے remove ہو گیا اب ہم نے اپنے object کی adjustment کرنی ہے مطلب کہ ہم نے اس کو thumbnail کے کس سائیڈ پر رکھنا ہے تو میں اس کو رکھنے والا ہوں binful corner پر اور یہاں پر آپ اس کو اتنا adjust کر سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کہاں رکھنا چاہتے ہو اب اس کے لئے ہم لیں گے ایک background background لینے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم جائیں گے یہاں پر نیچے اور یہاں سے ہم select کر لیں گے solid color اب object کی پیچھے جو ہے تو ابھی ہم نے glow ڈانا ہے وہ ہم کیسے کریں گے ہم جائیں گے اس والی layer پر اور اس پر ہم نے ایک اور layer لے لینا ہے جس کا نام ہے exposure exposure لینے کے بعد آپ نے اس کو clip کر لینا ہے اس والی layer کے ساتھ اور اس کا آپ نے یہاں سے size intensity آپ نے اس کی طوری بڑھا دینا ہے اور واپس آگے اس پر click کر کے control eye keyboard پر دھبا جنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ والی جو layer تھی یہ invert ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے right click اس پر click کر کے brush tool لے لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ all کا button press کر کے all کا button آپ نے press رکھے رہنا ہے اور mouse کی اوپر آپ نے left والی click hold کر کے دونوں ایک ساتھ آپ نے right کی طرف اس کو drag کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ جو right کی طرف لے جاؤ گے تو اس کا size بڑھا ہوگا left جاؤ گے تو اس کا size short ہوگا نیچے آوگے تو اس کی hardness بڑھے گی اوپر اور اس کی hardness soft ہو جائے گی کتنا کرنے کے بعد ہم نے اس کا flow لے لینا ہے تھوڑا سا کم 33% آپ لے سکتے ہو اور size بڑھا کر کے یہاں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کو white رکھا ہو اور اس کے پیچھے بھی ہم نے glow بنا لیا ہے اس طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس کتنا مزی کا glow effect آ رہا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس کے پیچھے ایک اور glow ڈان لیا ہے وہ کون سا قدر ہوگا ہے اس بار وہ ہم لے لیں گے white لینے کے بعد آپ نے okay ماس والی لیئر پر آپ نے آنا ہے control i اس کو invert کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا اس کو کر لینا ہے brush کو اور آپ نے اس کے پیچھے اس طرح کا glow ڈان لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے object کی پیچھے white glow بھی آ جائے اب جب object کی پیچھے سے glow آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس کی اوپر highlights بھی لیں گے تو یہ ہمارا main object ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں object تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو identify کرنے میں ابھی ہم نے اس کی اوپر ایک اور layer لینے ہیں اس ہی color کی یہاں سے آپ نے جانا ہے solid color آپ نے color اوپر لے جانا ہے subset bright اتنا okay یہاں سے آپ نے اس کی جو blend mode ہے وہ آپ نے select کر لینے ہیں linear dodge اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے all کا button hold کرنا ہے اور click کر لینا ہے اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں اپنے اس بندے پہ highlights بنا لیتا ہوں تو آپ نے وہی brush tool لے لینے ہیں اس کی flow آپ نے تھوڑی سی کم کر لینے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو invert کر لینا ہے keyboard سے اس کی shortcut کی ہے x آپ اس کو switch کر سکتے ہو switch keyboard سے کافی handy ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو brush tool سے draw کر لینا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم اس کی پہلے texture ڈالیں گے میں نے texture import کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لیں گے ctrl t press کریں گے تو اس سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو alt کا button press کریں گے تو یہ ایک ساتھ بڑا ہوگا اگر آپ shift hold کریں گے اور اس کو drag and drop کریں گے میں سوڑی drag کریں گے alt کا button press کر کے اس کو چھوٹا کر لینا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اتنا ٹھیک ہے اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو blend mode ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں overlay پہ یا overlay نہیں ہم کام کرتے ہیں soft light ہاں soft light ٹھیک ہے اتنا کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کی اوپر ایک filter apply کرنا ہے وہ کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے filter کے option میں یہاں سے جانا ہے blur میں اور یہاں سے آپ نے جانا ہے radial blur یہاں سے آپ نے option select کر لینا ہے zoom quality آپ نے کر لینا ہے best 10 ہی رہنے دینا ہے اور ok آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس پہ radial blur effect جو تھا وہ apply ہو چکا ہے اس کی آپ opacity کم کر لو یہ بہت زیادہ تیز ہے میں اس کو یہاں دے کر لوں گا 25% 24% enough ہے اب ہم اس کی اوپر ڈالیں گے text تو text کے لیے ہم کیا کریں گے کہ آپ نے simply آپ نے keyboard کی اوپر T کے button کو press کرنا ہے تو آپ کے پاس جو text tool کا shortcut ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ نے اس کو یہاں پر click کرنا ہے ایک بار ہوئی دیکھیں یہاں پر میں اس کو نام دیلتا ہوں glowing اور یہاں پر tick V کا button نبائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے تو selection tool آ جائے گا V یہاں سے ہم نے font لے لینے کوئی سے بھی میں ہاں سے لے لیتا ہوں font میں ہاں سے لے لیتا ہوں metropolis میرے پاس یہ fonts آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ نے ان کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ کیسے کرتے ہیں fonts کو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا یہاں سے ابھی ہم نے اس کا ویڈ لے لینا ہے میں اس کو کر رہا ہوں bold نیچے آئیں گے یہاں پر آپ نے click کر لینا ہے اس پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے words capital میں ہو رہے گے control T کر کے اس کو بڑھا کر لینا ہے تابق اس کو آپ نے adjust کر لینا ہے اب آپ دیکھیں کہ ان میں text میں جو ہے تو spacing کافی زیادہ ہے ابھی ہم تھوڑی اس کی spacing کم کرتے ہوں کیسے کریں گے یہاں پر اوپر ہی آپ نے آ جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس اپشن بنے رہا ہے آپ نے اس پر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ لے لیں minus 10 یہ دیکھیں آپ minus 25 بھی لے سکتے ہو یہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب alt کا button hold کرتے ہوئے آپ نے mouse سے اس والے کو select کرنا ہے اور انہیں چیزیں آپ drag کرو گے تو اس کی duplicate بن جائے گی اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو آپ اسی layer پر رہ کے آپ control یہ press کرو اس کی duplicate بن جائیں گی یہ رکھو اس کی duplicate بن گئی ہے اس کو صرف چھوٹا کر لینا ہے اور اس بار اس کا جو weight ہے وہ ہم نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے میڈیم لے لیں گے میڈیم ٹھیک ہے اس کو یہاں پر ہم لے لیں گے اس کو ہم adjust کر لیتا ہوں اوپر والے کے ساتھ اور تھوڑا سا میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں اتنا ہو گیا اتنا کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں layers کو select کر لینا ہے shift کا button hold کر کے اوپر والے پر click کر لینا ہے تو آپ دیکھیں دونوں layers select ہو گئے ہیں control T دمان ہے تو دیکھیں یہ آپ کی پاس move ہو رہا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ control اور shift press کر کے اس کو تھوڑا سا میں نیچے لیانا ہے اور ٹک کریں گے تو یہ ہمارے پاس adjust ہو گیا ہے ابھی ہم اپنے text کو تھوڑا سا مزید modify کریں گے وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اوپر والے layer کو جو ہمارے پاس glowing اس پر آپ نے double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک option آجائے کہ layer styles آپ کے پاس اوپر ہو جائے گا اب layer style میں ہم اپنے font کے ساتھ کچھ مزید clicks کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں for example یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس stroke option ہے اگر آپ کی stroke اس کو لے لیں اور اس کے ایک stroke بڑھائیں sorry اس کو ہم اگر لے لیں outside سے تو دیکھیں اس کے اوپر ایک stroke آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کو outer glow ہم اس کو glow بھی دے سکتے ہیں یہاں سے آپ linear dodge دے لو یہاں سے آپ کوئی سے بھی قدر لے سکتے ہو اس کا size آپ بڑھ کر لو تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر glow بھی آ گیا ہے تو مطلب یہاں پر آپ کی اپنی creativity ہے آپ جیسے اپنی text کو بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو ابھی ہم اس کو دیں گے تھوڑی سی drop shadow آپ نے آ جانا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں مزید تھوڑی سی changes کرتے ہیں تھوڑا اس کو مزید بہتر بناتے ہیں آپ دیکھیں کہ glowing ہے تو glowing کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم glow تیکسٹ ہے نا ہم اس کو glow کر لیتے ہیں کیسے کریں گے Ctrl J ٹھیک ہے اب اس پارے جو ہم نے اس کی duplicate بنائی ہے نا تو اس glowing کی آپ نے اس سے جو ایفیکٹس ہے یہ آپ نے remove کر لینا ہے کیسے کریں گے اس ایفیکٹس کو ہوگ کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ دردن میں ڈالنا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا اس کی جو blend mode آپ نے کر دیں linear dodge filter میں جائیں گے blur Gaussian blur convert to smart object اور آپ نے اس کی تھوڑی سی opacity ذرا کر لینا ہے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں 10 چلیں نیٹس سے ہمیں 15 کر لیتے ہیں 15 تو آپ دیکھیں یہ کافی زیادہ ہے تو اس کو بھی ہم مزید بہتر بنانے کیلئے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی opacity کو تھوڑا سا کم کر لیں گے اس کی میں ہاں پہ لیتا ہوں 45 ٹھیک ہے 45 بلکل ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہمارا جو یہ thumbnail ہے یہ اس طرح بن جائے سوری ہمارا جو text ہے وہ اس طرح بن کی آگیا ہے اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ تھوڑے بہت ڈیپس ڈالتے ہیں وہ کیسے ہوگا کہ میں نے ہاں پہ ایک یوٹیوب کے جو png ہے وہ بھی میں نے ہاں پہ import کیا ہوا ہے اس کو سب سوپر لے جاؤں گا اس کو ctrl T کر کے اس کو چھوٹا کر لوں گا اور اس کو اتنا ڈیل کر کے اس کو میں یہاں پہ لے آنگا اتنا اوکی ctrl J کے ساتھ اس کو duplicate کر لو ctrl J نہیں کرنا چاہتے تو alt اور اس پہ اوپر کلک کر کے اپنے hold کر کے اس کو اس کو اپنے یہاں پہ drag کر دینا ہے تو دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی rotation change کر لیتا ہوں اس کو اتنا لے لوں گا اور اس کو size میں تھوڑا سا چھوٹا لے لوں گا اوکی اب اس میں ہم depth ڈالیں گے وہ کیسے کرتے ہیں ہم اس پہ کلک کریں گے depth سے میرا مطلب اس کو ہم تھوڑا سا motion پر اپلائے کریں گے جو layer پہ کلک کر لینا ہے یہ والا filter میں جانا ہے blur motion blur اور اس کی پیسٹی تھوڑی سی زیارہ کرنی ہے اس کا distance آپ جیسے angle اس کا جیسے جاؤ ویسے آپ change کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو thumbnail ہے وہ almost بن چکا ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اس پہ final touch دیں گے وہ کیسے کریں گے کہ آپ نے control all shift e آپ نے press کرنا ہے تو یہ آپ کی پاس ایک single layer میں آ جائے گا right لکھ کر کے آپ نے اس کو convert to smart object filter میں جا کے آپ نے کر لینا ہے camera raw filter اس کا shortcut کی ہے control shift a تو camera raw filter میں تھوڑی بہت سٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے thumbnail کا final result ہمارے